اسلام علیکم ایوری ون امید ہے آپ سب لوگ ٹھک تھاک ہوں گے جی سٹورنٹس بی اے بی ای سی اے ڈی پی اے ڈی سی اور اے ڈی اے سٹورنٹس کے لیے آج کی ویڈیو ہے آپ لوگ کے جو ایگزیمنیشنز ہونے 2024 اس کے اکورڈنگ آپ لوگ کے ایڈمیشنز کی ڈیٹس آ چکی ہیں ایڈمیشنز کب سے سٹارٹ ہیں لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے فیس کتنی ہے اس کے علاوہ اگر لیٹ آب ایڈمیشن کراتے ہیں تو کتنا فائن ہے یہ سارا کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگزیمنزل کے حوالے سے جتنی لیٹس اپ ڈیٹس ہوتی ہیں میں ڈیلی بیسز پر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں بیل آئیکن کو لازمی پیس کر لیجئے گا تاکہ جیسے ہی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو اپلوڈ ہو تک اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے آئیے اپنی ویڈیو کی طرف سلتے ہیں جیسٹورنٹس پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے اسوسیئر ڈیگری آرنٹس سائنس اور کومرس سٹورنٹس کے سلانہ امتحانہ دوہزار چوبیس کے لیے آن لائن ریجیسٹریشنز کا آغاز ہو چکا ہے ریجیسٹریشن فیس کتنی ہے اس کے بعد ڈیٹس کتنی ہے دیکھ لیتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کی وہ لاسٹ ڈیٹ ہے جو 31 جنوری اور سٹارٹنگ ڈیٹ ہے دو جنوری دو جنوری سے لے کے 31 جنوری 2024 تک آپ لوگ سنگل فیس کے ساتھ ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ جو ہے آپ لوگوں کی جو فیس ہوگی وہ 6200 روپے ہوگی اس کے بعد اگر آپ لوگ 31 جنوری کے بعد ایڈمیشن بھیجتے ہیں تو سنگل فیس تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہزار روپے آپ کا جرمانہ لگا دیے جائے گا لیٹ فیس کا تو آپ کے ساتھ ہزار دو سو فیس بن جائے گی اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہوگی وہ انتیس فروری دو ہزار چوپیس تک ہوگی اس کے بعد اگر کوئی بچے انتیس فروری کے بعد ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی ڈبل فیس ہو جائے گی وہ ہوگی جی بارہ ہزار چار سو روپے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی وہ یکم مارچ سے سٹارٹ ہوگی اور انتیس مارچ تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی اسی کے اکورڈنگ اب آپ لوگ کے ایڈمیشن جائیں گے جو سٹورنٹس جو ہے فرسٹ یا سیکنڈ ہیں جن کی کلیر ہے وہ سٹورنٹس بی اے بی ایسی اے ڈی پی اے ڈی سی اے ڈی اے میں اس چیڈول کے اکورڈنگ اپنا جو ہے ایڈیسٹریشن کروا سکتے ہیں باقی کوئی بھی کوششن ہوں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام پہ پوچھ سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ کو چینل کے آباؤٹ پہ مل جائے گا باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ